اسلام علیکم ویئرز کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم آپ کے ساتھ بیسن کی برفی کی ریسپی شیئر کریں گے تو یہ دیکھیں ایک کڑاہی میں میں نے بیسن لیا ہے اور اس کو ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے اس کو اس وقت تک ہم بھون لیں گے تب تک اس کے جو خوش بھون آنے لگ جائے اور اس کا کلر تھوڑا سا چینج نہ ہو جائے اور آپ نے اس کو ہلکی آنچ پر اس کی بھونائی کرنی ہے بہت تیز آنچ نہیں رکھنی ہے تاکہ یہ جل نہ جائے تو یہ دیکھیں ہم اس کی بہت اچھی طرح سے بھونائی کر رہے ہیں یہ دیکھیں آپ نے بہت دیہان سے اس کو چمچ ہلانا ہے تاکہ یہ نیچے سے لگے نہ اس کا کلر زیادہ ڈاک نہیں ہونا چاہیے دیکھیں بہت ہی مجھے کا یہ حلوہ بنتا ہے اس کا حلوہ بنا لیں آپ یا آپ اس کو برفی کی شیپ میں کٹنگ کر کے رکھ لیں یہ آپ کی مرضی ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کے اندر آئل شامل کر رہے ہیں جب اس کا کلر چینج ہو جائے تھوڑا سا خوشبو آنے لگ جائے تو آپ اس کے اندر آئل یا گھی جو بھی آپ شامل کرنا چاہتے ہیں وہ شامل کر دیں یہ دیکھیں اب ہم اس کے اندر ہم نے جب اس دھالا ہے آئل تو یہ دیکھیں اس کا کلر کافی ہے تکینج ہو گیا ہے یہ براؤن کلر ہونا شروع گیا اس کا اور یہ دیکھیں اب ہم اس کو اچھی طرح سے پکا لیں گے دیکھیں اب ہم اس کو بھون رہے ہیں یہ سدھیوں میں آپ ضرور بنا کے کھائیں یہ بہت طاقت پر ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ صحت کے لئے بہت اچھا ہے بچوں کو لازمی دیں دیکھیں جی بہت اچھی طرح آپ نے اس کو نکس کرنا ہے آپ نے اس کا چمچ نہیں روکنا آپ نے اس کے چمچ کو چلاتے جانا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے اس کے اندر پاک جائے دیکھیں اس کے بعد یہ دیکھیں ہم نے ایک سائیڈ پر شیرہ بنا کر رکھ لیا تھا یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو تھوڑا سا گرم کیا ہے گرم کرنے کے بعد پھر ہم اس کو اس کے اندر شامل کریں گے دیکھیں ہم نے شیرہ بھی اس کے اندر شامل کر دیا ہے اب ہم اس کو بہت اچھی طرح سے اس کی بنائے کریں گے اور اس کی بنائے کریں گے یہ جو آپ کو لکھ پٹ کا لگ رہا ہے یہ بہت اچھی طرح سے درائے ہوتے گا اور اس کے بعد پھر ہم اس کو اپنے کسی سانسے میں ڈالتے ہیں اس کو جس مرز شیپ کی کٹنگ کریں گے آج میں نے آپ کے ساتھ تین ریسٹیز شیئر کرنا ہے تین ویڈیو ساتھ میں نے بنائی ہے به کی ایک 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 تو ہم نے جو ہمارے پاس بیسن تھا اس کو ہم نے بہت ہی مزے کا برفی اس کی بیسن کی بنائی ہے اس کے ساتھ پھر ہم نے آج میں نے آپ کو ٹوپیوری بنائی ہے اس کے بعد پھر ہم آپ کو یام تین کی پیسٹ کے ساتھ میں اللی جو ہے یہ دیکھیں بہت ہی مزے کے اب یہ دیکھیں ہم آج ٹمائٹو پیوری بنائیں گے فریش حلدی جو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ میں ایلڈرک لیسن کے ساتھ لیتی ہوں تو وہ دیکھیں میں نے آج فریش حلدی کی بھی ریسپی آپ کو بتانی ہے یہ دیکھیں میں نے ٹمائٹر لیے تھے تقریباً تین کلو کے قریب یہ ٹمائٹر ہیں میں نے ان کو اچھی طرح سے دھوکے یہ دیکھیں گیزر کا گرم پانی آرہا ہے اسی کے ساتھ وہ میں نے دیکھچی کے اندر ڈال لیا ہے یہ دیکھیں آپ نے بہت زیادہ پانی شامل نہیں کرنا اب اس کو ہم نے پکنے کے لیے رکھ دیا یہ دیکھیں کافی حد تک یہ پک چکا ہے آپ نے اس وقت تک اس کو پکانا کہ اس کے جو اوپر چھلکا ہے وہ نرم پر جائے اس کے بعد پھر ہم نے اس کے اوپر سے چھلکا اتار لیا ہے کہ دیکھیں میں نے ایک بال میں نکال کے رکھ لیا اور اس کا جو پانی تھا وہ ہم نے الگ کر لیا ہے پانی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے اس کے بعد پھر ہم نے اس کو بلینڈ کر لیا بلینڈ کرنے کے بعد یہ دیکھیں آپ اس کو ویسے بھی کسی بھی چیز میں ڈال کر اس کو جمعا کے رکھ سکتے ہیں یا ویسے بھی آپ اس کو پیسٹ کو بھی بنا کے ویسے ہی بھی آپ بوٹلز میں سیف کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی میں نے اس کو آئس کیوبز کے اندر ڈال دیا ہے اور اب میں اس کو فریزر میں رکھ دوں گی جب یہ آئس کیوبز بن کر تیار ہو جائیں گے جم جائیں گے تو پھر ہم اس کو نکال لیں گے اور اپنے کسی بھی ہانڈی کے اندر ڈال کر اس کو استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں آج تو ٹوماتر جو ہیں وہ پھر بھی سستے ہیں آگے آگے پھر ٹوماتر کی جو قیمت ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس لئے آپ اس چیز سے فائدہ اٹھائیں اور آپ اس کی پیوری بھی ناکر رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی ہم نے دونوں آئیس کیوپس کی ٹرے کے اندر ٹوماتر پیوری جو ہے وہ اپنی شامل کر لئی ہے یہ دیکھیں جی بہت ہی مزے کہ یہ دیکھیں جم کے تیار ہو گئی ہے ٹوماتر کی پیوری اب اس کو کیوپس اپنے نکالیں اور آپ اس کو سیو کر لیں یہ دیکھیں جی یہ میں اچھی طرح سے نکال رہی ہوں اب ہم اس کو سیو کر لیں گے اب آپ اس کو کسی بھی ہانڈی میں ڈال کر استعمال کریں تو یہ دیکھیں جی یہ فریش حلدی ہے یہ دیکھیں یہ مٹی ہے اس کے اوپر کافی لگی ہوئی میں نے اس کو ایک باؤل کے اندر ڈال کے رکھ دیا ہے اور اس میں پانی بھر دیا ہے اس کو ہم تھوڑے دیکھ کے لئے بھیگا رہنے دیں گے اس کے بعد پھر ہم اس کو اچھی طرح سے پانی کے ساتھ دھو لیں گے یہ دیکھیں بہت ہی مٹی ہے اس کے اندر بہت اچھی طرح ہم اس کو دھوئیں گے دھونے کے بعد پھر ہم اس کو ایک پانی میں جوش ڈال دینے کے لئے رکھ دیں گے تھوڑا سا گرم دیکچی میں ہم پانی رکھیں گے اس میں ایک جوش دیں گے اور پھر ہم اس کو باسکٹ میں نکال لیں گے نکالنے کے بعد یہ دیکھیں ہم نے جو حلدی تھی اس کو چھیل کے رکھ لیا ہے یہ دیکھیں یہ امی جو ہیں وہ حلدی چھیل کے رکھ رہی ہیں اب اس کے ہم نے سلائسز چھوٹے کر لینے تاکہ جو ہم اگر اس کی جو پیسٹ وہ تیار کریں تو وہ جو ہے ہمارا جو بلینڈر ہے اس میں یہ آسانی سے بلینڈ ہو سکے تو یہ دیکھیں جی ہم نے اس کو جگ کے اندر ڈال دیا ہے یہ میں اس کے اندر پہلے سے گرائنڈ کر رہی تھی یہ دیکھیں جی ڈال دیا ہے اسی کے ساتھ ہم نے اس کے اندر ادھر کلسن اور ہری میرس کا جو ہے وہ بھی شامل کر دی تھی اور اس کو ہم چلا لیں گے تو یہ ہماری حلدی جو ہے وہ حلدی کا پیسٹ وہ تیار ہو جائے گا آپ اس کو بیسے بھی سیف کر کے رکھ سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے آپ اس کو ادھر کلسن کے ساتھ بھی سیف کر کے رکھ سکتے ہیں جس طرح آپ جی کرے اس کو استعمال کریں امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گا اوکے